تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بریٹن امریکہ کے علاوہ یہاں پر چین بھی یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ آج نہیں تو کل تائیوان اور چین کا یدھ ہو کر رہے گا وہیں دوستو تائیوان اچھے سے سمجھتا ہے کہ اگر تائیوان اسی طرح سے اکیلا رہتا ہے تو یہاں پر چین کی طرف سے کبھی نہ کبھی اس پر یدھت ہو پا جا سکتا ہے اور ایسے میں سچ مانیے کہ تائیوان کا حل ویسے ہی ہوگا جس طرح سے آج پورے یوکرین کا ہو رہا ہے لیکن دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بھارت نے ایک بڑا کار چل دیا ہے اور ایسے میں تائیوان اور بھارت مل کر وہ کام کرنے والے ہیں جو کی چین کو یہاں پر پوری طرح سے دھراسائی کر دے گا تو دوستو کیا ہے پوری قبر آپ کو بسطار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں انٹ تک بنے رہیے ساتھ ہی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیجئے تاکہ سبسے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو یہ سچ ہے کہ تائیوان اور چین کی بیچ میں یدھ ہونے کی کافی زیادہ آثار ہیں اور ایسے میں یہاں پر سبسے زیادہ جو لاؤس ہوگا وہ تائیوان کو ہوگا کیونکہ تائیوان ایک چھوٹا دیس ہے اور اس کے اندر ہجاروں کمپنیاں یہاں پر کام کرتی ہیں اور ایسے میں جب یدھ ہوگا تو تائیوان کے اندر ان کمپنیوں کا کام تھام پوری طرح سے تھم جائے گا اور ایسے میں تائیوان یہاں پر پوری طرح سے گھر جائے گا اور اسی لئے تائیوان کی طرف سے ایک بڑا قدم یہاں پر اٹھایا جا رہا ہے اور بھارت کے اندر آ کر تائیوان اپنی کمپنیوں کا بکل دھونڈ رہا ہے حالانکہ تائیوان یوروپ اور امریکہ جا سکتا تھا لیکن تائیوان کا بھارت پر بسوات دکھانا کافی زیادہ مطلب دکھاتا ہے اور ایسے میں دوستو کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں تائیوان اور بھارت بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور دوستو سچ مانیے کہ اس نیوز کے آنے سے چین کی نیت پوری طرح سے اڑی ہوئی ہے اور ایسے میں تائیوان اپنی کمپنیوں کے بھوشے کو لے کر کافی چندت ہے کیونکہ اگر چین اور تائیوان کی بیچ میں ید ہوتا ہے تو تائیوان کی بڑی کمپنیوں کا بھوشے پوری طرح سے چوپٹ ہو جائے گا اور اسی لئے تائیوان اب اپنی کمپنیوں کے بھوشے کو بچانے کے لیے بھارت کو اپنا منفیکچرنگ ہب بنانے کی تیاریاں کر چکا ہے ایسے میں تائیوان یہاں پر اپنی کمپنیوں کے بڑے بڑے اتپادن کندروں کو یوروپ اور امریکہ سے کہیں جیادہ بھارت کے اندر استانانترد کرے گا اور وہیں اگر ساؤ چائنا ماننگ پوسٹ کی ریپورٹ کی مانے تو یہاں پر چین کا چیکنا چلانا بھی اب بھارت اور تائیوان کو روک نہیں پائے گا اور ایسے میں بھارت یہاں پر آنے والے پانچ سالوں کے اندر بھی نرمان کے معاملے میں پوری استثیتی کو پلٹ کر رکھ دے گا کیونکہ تائیوان کا در بھارت کے اندر تائیوان کو پوری طرح سے کھیچ لائے گا اور ایسے میں بھارت کے اندر تائیوان کی بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پر آنے کو اسکھ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج بھارت تائیوان کا سب سے پسندیدہ دیش بنا ہوا ہے حالانکہ بھارت بھی یہاں پر الیکٹرونک چپ اور سیمی کنڈکٹر کے چھیتر میں تائیوان کی سفالتاؤں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہیں تائیوان کے لیے بھارت میں جانا یورو اور امریکہ سے کافی زیادہ سستہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ آج تائیوان کے بدیش منطرالی کی طرف سے ایک کھلا بیان دیا گیا ہے کہ ان کے دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں بھارت کے اندر نویس کے لے کر کافی زیادہ اوتسو ہیں ایسے میں سچ مانئے کہ تائیوان کی بھی نربان کی اندر کی چھمتہ بھارت کے اندر ٹانس پر ہو جاتی ہے تو پھر چین کی گلوبل سپلائی یہاں پر پوری طرح سے ٹھفوار جائے گی اور بھارت اس کو پوری طرح سے کنٹرول کر دے گا اب دوستو یہ سچ ہے کہ بھارت کے لیے آنے والے پاس سال کے اندر یہ پورے کام کو کرنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہوگی کیونکہ بھارت کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے اور جو کہ آج تائیوان کی کمپنیوں کو چاہیے ایسے میں دوستو آپ کا اس پورے ٹاپک کو لے کر کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے جہن